السلام علیکم جی میں رہا میں ڈاکٹر فرکان عریف اور آج ہم لوگ ڈیری فارم کے بارے میں ڈسکشن کر رہے ہیں کہ ڈاکٹر کاشیف کے ساتھ کہ ڈیری فارم کو سٹارٹ کرنے کے لیے آپ لوگ کے پاس انویسمنٹ کتنی ہونے چاہیے جگہ کتنی ہونے چاہیے اور اینیمل کی سیلیکشن کس طرح سے کرتے ہیں تو یہ ڈاکٹر کاشیف جو ہیں یہ ڈیری ایکسپرٹ ہیں ہمارے آلیان ویٹس کے اوپر یہ ان کا ایکسپیرینس بھی ہے اور یہ آپ کو گائیڈ کریں گے اگر آپ اپنا ڈیری فارم کا بزنس سٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ انفرمیٹیو ہونے والی ڈاکٹر کاشیف سب سے پہلے ایک ویسچن ہے کہ ڈیری فارم کو سٹارٹ کرنے کے لیے کم از کم انویسمنٹ بندے کے پاس کتنی ہونی چاہیے سب سے آپ کے پاس کتنی انویسمنٹ ہونی چاہیے ہمارا جو پاکستان ہے پاکستان کے اندر زیادہ تر فارمنگ یہ ہوتی ہے کہ ایک بندے کے پاس کوئی تھوڑی سی زمین ہے ایک دو اکر تو ساتھ میں وہ دو تین اینیمر رکھ لیتا ہے تاکہ وہ گھر کا خرچہ چلتا رہے لیکن اگر ہم اب ضرورت ہے اس کو کمرشلائز کرنے کے لیے ایک بزنس کو سٹارٹ کرنے کے لیے اس میں آپ کے پاس یہ ہے کہ آپ جتنا انویسٹ کرتے ہیں انویس پر اس سے یعنی کہ آپ نے اگر آپ کا بجٹ ہے انکیس وان لیک تو آپ نے فیفٹی اینک تھاؤزنڈ کا انویس پر انویسٹ کرنا ہے باقی اپنے ٹونٹی فائب جو انا فیڈ پر کرنا ہے باقی ٹونٹی فائب آپ نے ریزر رکھنا ہے ان کیس آف ایمرجنسی یا ایک آپ کے پاس بیک اپ ہوتا ہے دوسرا یہ بات ہے کہ انویسٹمنٹ کتنی کرنی چاہیے تو انویسٹمنٹ میں یہ ہے کہ جتنی آپ انویسٹمنٹ کریں گے آپ کے پاس اتنا پروفٹ آئے گا جیسے ایک مشہور کہاوت ہے جی کہ لو انویسٹمنٹ لو پروفٹ ہائی انویسٹمنٹ ہائی پروفٹ لیکن جتنا پروفٹ آئے ہوگا اس کے ساتھ ساتھ آپ کے میند میں یہ ضرور ہونا چاہیے کہ رسک فیکٹر بھی بڑھتا جائے گا تو اس کے اندر جو ہے مطلب آپ ایک فر لگمپل ہم نے سو اینیمل کا فارم سٹارٹ کرنا ہے تو اس کے اندر کتنے کا اینیمل جو ہے وہ کوسٹ کرتا ہے اگر فر لگم سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ جو ڈیری فارم ہیں اس کے لئے ہمیں کاؤ کو پریفر کرنا چاہیے ہم بفلو کو پریفر کرنا چاہیے پاکستان کی انویرمنٹ کے احساب سے کہ ہمیں گائے لینے چاہیے ہیں بینس کے ساتھ سٹارٹ کرنا چاہیے اس میں سر جی اچھا کوششن ہے کہ آپ کو بفلو کو پریفر کرنا ہے یا کاؤ کو یہ سر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کس سیچویشن کس ایڈیا ایرا میں جو انا وہ اوپن کر رہے ہیں جو آپ کو بفلو آپ کو بتا ہے کہ وہ وارٹر لبنگ ہے اور دوسرا یہ ہے کہ آپ نے ڈیمانڈ دیکھنی ہوتی ہے کہ کس سیٹی میں یعنی کہ آپ جہاں پہ کر رہے ہیں فارم وہاں پہ ڈیمانڈ کس کی زیادہ ہے لائک اگر آپ لاہور یا کراچی کے قریب اوپن کر رہے ہیں تو وہاں پہ بفلو کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے کیونکہ ایک جوانا ہمارے قوم کے مائنڈ میں یہ بہت ایک بیٹھی بھی ہے کہ جو بفلو کا دودھ انا وہ ایک زیادہ healthy ہے زیادہ nutrients ہیں as compared to اس کے اندر جو کہ کئی حد تک ایک بات ٹھیک بھی ہے لیکن اگر آپ کے پاس free water supply ہے تو آپ بفلو رکھ سکتے ہیں لیکن اس کے اندر آپ کے پاس یہ ہوتا ہے کہ جو بفلو ہے اس کی production کام ہوتی ہے ابھی تک جو ہمارے پاس record ہے ان record بفلو کا جو پاکستان میں مل گیا وہ 34 kg جو ہے نا 34 liter per day ہے اور وہی اگر ہم compare کریں کہ ہمارے پاس جو اپنی دیسی نسل ہے جو پاکستان کے اندر ساہی وال ہے وہ 35 40 تک جاتی ہے اگر آپ انپورٹ کرتے ہیں تو جو فریزین ہے اسٹریلین فریزین وہ 70 kg تک جاتی ہے امریکن فریزین 90 to 100 kg پر دے تک جاتی ہے اگر آپ اسرائیل سے انپورٹ کرتے ہیں اسرائیل کی جو ہے نا وہ سب سے زیادہ ہیں تو وہ 134 liter per day بھی production دیتی ہیں اس کے اندر ایک چیز یہ بھی ہے کہ آپ فر ایسے کہہ رہے ہیں کہ جو بھی کم از کم دیٹی ہیں بھرکشن زیادہ آپ اس کے لیٹر کا تو ہم پردکشن دو تو اس سے زیادہ لے رہے ہیں بٹ اس سے بچے بھی ہم کم لے سکتے ہیں اس کے انبیاد اس کو لنبار سا رکھ نہیں سکتے مذہر کہ تین چار بار آپ اس اسے بریکروز کروا لیں bastر تو اس کے بعد وہ ہوتی ایک اس کی پردکشن کم ہو جاتی ہے اور اس کے اندر مسئلہ آنے لگ جاتے ہیں تو اس طرح کے سیچویشن میں اس کی ہمارے پاس اگر تو آپ نے کمرشل یعنی کہ تھوڑا سا یعنی کہ انڈرڈ انیمال تک رکھنا ہے تو اس کے لیے آپ کو مینجمنٹ دیکھنی پڑے گی کہ کیا آپ جو انا اس کا ڈیلی کا جو ویسٹ ہے وہ آپ اس کو کر سکتے ہیں یا ری سائیکل کر سکتے ہیں یا فرٹلائزر کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے دوسرا یہ دیکھنا پڑے گا کہ بالکل جیسے آپ نے کہا ہے کہ اس کے جو انا ہیلڈی سیزن کم آتے ہیں ہیلڈی سیزن ان کا صرف ونٹر ہوتا ہے لیکن سمر میں اگر آپ اس کی اچھی طرح مینٹین کر سکیں اس کے لیے آپ جو انا وہ فین لگا سکیں کوئی اس کی مینٹینس وغیرہ کر سکیں گے چھا تر تین کی کی ہونی چاہیے کون سی ہونی چاہیے کتنی ہائٹ ہونی چاہیے وہ پروپر تو اس کے بعد وہ ہمیں زیادہ سوٹ کرتی ہیں پاکستانی انیمل پاکستانی انیمل کا یہ ہے کہ آپ جس طرح کبھی اس انوائرمنٹ دیں گے ہمارے جنومس جانا جینز وہ اس طرح اس طرح یعنی کے پروڈکشن میں نہیں ہائی ہوئی کہ ہم ایک پاکستانی جو ہے ساہیوال ہماری سب سے زیادہ top پروڈکٹیو انیمل ہے تو اس سے ہم 70-80 لیٹر تک نہیں جا سکتے فوڈی فیڈنگ کے اندر ہم لوگ اگر آپ سے پوچھیں تو فیڈنگ کے اندر ہم نے شہر کے پاس کئی ڈیری فارم بنانا ہے یہ لہور ہے اور ہم نے کسور کے سائیڈ پہ گئی جو ہے ڈیری فارم سٹارٹ کرنا ہے تو فیڈنگ کے اندر دو طرح کے جانتا میرا نور ہے ٹی ایم آر ہوتا ہے ٹوٹل مکس رائشن یوز کرتے ہیں اس میں گرین فورڈر بھی ہوتا ہے وندہ بھی ہوتا ہے مکس کر کے ڈالتے ہیں آج کل سائلیج کا بڑا ایک ایمپورٹنٹ رول ہے جو ڈیری فارمی کے اندر تو کیا ٹوٹلی سائلیج کے اوپر اینیمل کو رکھا جا سکتے ہیں اگر ہمارے پاس گرین فورڈر نہیں ہے فر ایمپورٹنٹ میرے پاس ایک اکڑ جو ہے جگہ ہے میں اس کے اندر اینیمل رکھ لیتا ہوں اور میں کہتا ہوں جی میں کچھ اس میں سائلیج بنا لیتا ہوں میں میرے پاس ایسی کوئی جگہ نہیں ہے جہاں پہ میں گرین فورڈر ہوگا ہوں یہ نہ مجھے گرین فورڈر ملے گا تو کیا میں صرف سائلیج کے اوپر اینیمل کو جو ہے وہ پال سکتا ہوں گیا اور اس کی پرڈکشن اتنی ہی رہتی ہے یہ ہمیں گرین فورڈر کی ضرورت پڑتی ہے جیسے ہمارے پنجاب میں یہ ہے کہ دو سیزن اس طرح گیاتے ہیں جس میں ہمیں گرین فورڈر نہیں ملتا ٹھیک ہے اس کے اندر ہمیں ٹوٹلی لائے کرنا بڑھتا ہے سائلیج پہ میں اگر آپ کمپیر کریں کسی گرین فورڈر کو سائلیج سے تو اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جو سائلیج کی سی پی ہوتی ہے وہ سکس ٹو سیون پرسنٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کے اندر فائیبر کونٹیکٹ زیادہ ہوتا جائیں کہ یہ انرجی سوٹس ہے کے طور پر ہم یوز کرتے ہیں اگر ہم گرین فورڈر لائک برسیم ہے تو اس کے اندر پروٹین جو ہے سی پی جو ہے وہ اٹھارا پرسنٹ تک ہوتی ہے تو وہ ایک اگر ہم اس کو ایڈ کرواتے ہیں فیڈ میں تو وہ ایک بہتر ڈیزلٹ آتا ہمارے پاس لیکن ہم ہمارے پاس اگر وہ نئی اویلیٹی تو ہم اس کے اوپر بھی ڈیلائی کر سکتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ہمیں جو ہےنا پروڈکشن کے لیے ونڈا بغیرہ یا خود فیڈ فارمیلیٹس کرنی پڑے گی جس کے لیے اگر ہم ٹی ایم آر بولتے ہیں کہ ہم ٹوٹل جو ہےنا میکس راشن بنائیں گے کم از کم اگر ہم نے ڈیری فارم سٹارٹ کرنا ہے تو اس کے لیے کم از کم ہمارے پاس جگہ کتنی ہونے چاہیے اور اوپن ایریا کتنا ہونا چاہیے کلوز ایریا کی کیا ریکوائرمنٹس ہیں پانی کی سپلائے کا اور بیسٹیج بغیرہ کا کس طرح سے ہمیں ریکوائرمنٹ کیا ہے کتنی جگہ ہمارے پاس ہونے چاہیے اور ایک اینیمل کو کتنی سپیس چاہیے ہوتی ہے ایک ڈیری فارم پر رکھنے کے لیے سر ٹوٹل جو ہےنا اگر آپ نے ایک کاؤ رکھنی ہے تو اس کے لیے آپ کو milking پرپس کے لیے چلنے کا ریجن بھی ہوگا لیکن جیسے آپ شیڈ بنائیں گے تو شیڈ کی جو ہےنا وہ لوکیشن وغیرہ جو اس کے میرمنٹس ہیں وہ ویری کرتی ہیں کہ آپ کس جگہ پہ بنا رہے ہیں کتنے انیمل کے لیے بنا رہے ہیں لیک اگر آپ ایک شیڈ بناتے ہیں تو اس کے اندر آپ نے پر انیمل 3 فیٹ فور فیڈنگ ایریا رکھنا ہوتا ہے 3 to 5 فیٹ تک کہ فیڈنگ ایریا میں ایک انیمل جو ہے وہ 3 to 5 فیٹ تک جگہ لے گا اس کے ساتھ حساب سے آپ نے فیڈنگ ایریا سیٹ کرنا ہوتا ہے اور یہ کرنا ہوتا ہے کہ فیڈنگ جو ہے نا وہ اس کے اوپر آپ نے زیادہ concern کرنا ہوتا ہے ان کے 80% جو ان کی diseases ہیں وہ فیڈنگ سے cover ہوتی ہیں فیڈنگ کی management سے باقی جو ہے وہ treatment وغیرہ separate آتا ہے آج کل ہمارے پر دو طرح کی شیڈ آتے ہیں ایک تو وہ کمل جو پہلے کا طرح کے ہینٹوں سے وہ شیڈ بناتے ہیں چھڈ ڈالتے ہیں دوسرا آج کل ہم نے دیکھے disposable portable sheds آئے ہیں تین کے چھتے ہوتی ہیں جیس طرح اور دوسرا لوہے کا سارا structure ڈیویلپ ہوتا ہے تو کون سائیڈ میں سے بہتر ہوتا ہے جو آج کل جدید شیڈ ہیں وہ زیادہ بہتر ہیں سستے ہیں یا اس کی reliability اس کے کیا advantages ہیں اور جو conventional جو ہمارے پاس ہیں sheds ان کے کیا advantages اور disadvantages ہیں سر اگر ہم compare کریں گے کہ ہمارے پاس جو پہلے یعنی کہ حویلیوں والا system تھا کہ ہم جو انا دیواریں پھری کر دیتے تھے اور ایک opening رکھتے تھے اور اوپر چاہتے ہوتے ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ ventilation proper نہیں ہوتی اور اس situation میں آپ کا جو اپنا پاکستانی local breed ہے نا وہ بھی اپنی production loss کر دیتا ہے ایک تو stress ہوتا ہے کہ کمرے کے اندر بند ہو گئے ہیں اور جو ان کو 24x7 آپ کہہ سکتے ہیں کہ light production چاہیے ہوتی ہے ٹھیک ہے تو جیسے ہم ان کو کمرے میں رکھیں گے یعنی کہ بند جگہ میں رکھیں گے ایک تو ان کی ventilation کا issue آئے گا دوسرا وہ وہاں پہ بھی کٹھی ہوں گے سفوگیشن ہوگی تو کافی زیادہ issues آئیں گے جو medically آپ کو treat وغیرہ بعد میں کرنا بڑھتے ہیں تو دوسرا ہے ہمارے پاس جو portable آئے ہیں جو ابھی new چل رہے ہیں کہ pillars بگرہ لگے ہوتے ہیں اور اوپر چھتے ہوتی ہے تین کی تو اس میں ہمیں یہ benefit ہوتا ہے کہ ventilation open ہوتی ہے ہمیں یہ اس چیز کا جو نا وہ خطلہ نہیں ہوتا کہ کسی کو کوئی issue آئیں گے اس طرح کے کہ جو سفوگیشن سے آ رہے ہیں بٹ اس کے اندر آپ یہ بھی تین کا ہوتا ہے تو اس کے اندر ہیٹی زیادہ نہیں ہوتا اور اگر وہ زیادہ سردی ہے تو اس کو کس طرح سے بچاتے ہیں ventilation تو ٹھیک ہے گرمیوں کے اندر تک ہی بات ٹھیک ہے کیا ہوا پروس ہو رہی ہے ٹھیک ہے اب جیسے ابھی سردیوں کا سیزن سٹارٹ ہو گیا ہے تو اب اس کو وہ open ہوتا ہے اور دوسرا اس کی جو چاروں طرف سے کیسے اس کو بچاتے ہیں sir in case of اگر ہم دیکھیں kettles تو ان کے لیے جو نا وہ healthy season ہوتا ہے winter کا ان کو یہ اس چیز کا ایشو نہیں ہوتا زیادہ like اگر ہم import کرتے ہیں تو ان کا تو بالکل ہی کوئی بھی impact نہیں ہوتا وہ تو ہیں یہ سرد علاقے کی تو پسند کرتی ہیں سردیوں کے اندر باہر کو امنا اس طرح like اور دوسرا جو اگر ہم بات کرتے ہیں کہ اپنے animals کی تو ہمارے یہاں پہ ایک جو ہے نا بات mind میں ہے owners کے کہ جیسے ہی سردیاں بڑھتی ہیں production کم ہو جاتی ہے سردیاں بڑھنے کے ساتھ production کا اثر اس طرح نہیں ہے کہ وہ یعنی کہ سردی ہوائیں چل رہی ہیں تو production کم ہو گیا اس کا یہ ہے کہ یہاں پہ ہمارے green forder پنجاب میں کم ہو جاتا سردیوں میں جس کی وجہ سے ہم جانا اس کو correlate کر دیتے ہیں یہ سردیاں آگئی ہیں اس وجہ سے production کم ہو گیا سر ڈوکٹ صاحب اس میں کتنی کوسٹ آ جاتی ہے جو ہم نے اگر یہ جو کمرشل شیڈ ہے اس کو بنانا ہے تو اس کے اندر کتنی کوسٹ آ جاتی ہے ایک شیڈ کو کھڑا کرنے کے لیے ہمارے پاس کتنے پیسے ہونے تھی سر جس میں یہ ہوتا ہے کہ پہلے آپ نے height دیکھنی ہوتی ہے کہ آپ کا region کونس ہے اگر یعنی کہ آپ زیادہ گرام علاقے میں رہ رہے ہیں تو آپ کو تھوڑی سی height زیادہ کرنی بڑھتی ہے برہانی بڑھتی ہے تاکہ جو sunlight ہے direct وہ تین کے اوپر تو پڑھے لیکن جو pillars تک آتے جاتے وہ تھوڑا سا time لے لے جب تک ہمارے پاس sun set ہو جاتا ہے دوسرا یہ ہے کہ اگر ہم وہ کرتے ہیں کہ یہاں پہ normal region میں آجاتا ہے جو میدانی علاقے ہیں تو یہاں پہ ہمیں around 10 to 15 feet تک اپلے نا جب پڑھتا ہے یعنی کہ اس کے چھت ہونی چاہیے اور دوسرا یہ ہے کہ ہم نے جب بنایا تھا یعنی کہ جب میں فارم پہ چاہا اس میں یہ تھا کہ 60 animal کا ایک شیڈ بنوایا تھا تو اس میں around 2.5 million 25 لاکھ کے قریب جونا وہ خرچ آیا تھا اس کے اوپر total شیڈ بنانے کا صرف construction کا پچیس انیمال کی قبیسٹی کا ساٹھ انیمال کی قبیسٹی کا ساٹھ انیمال کی قبیسٹی کا ٹھیک ہو گیا تو کیا آپ جیسے ہم نے ایک جگہ سے دوسری جگہ موف کرنا ہے شاید کو تو کیا کیا جا سکتا ہے اس کے اندر یہ option ہوتا ہے کہ اس کو پیچ بغیرہ سے ویلٹ ہوتے ویلڈنگ ہوتا ہے پرمنٹ فکس کر دیتے ہیں یا سکرو گھائیٹ کرتے ہیں تاکہ ہمیں اس کو اٹھا کے دوسری جگہ بھی لے جائے اس میں سر جی لہذا یعنی کیس آف آنڈیاں وغیرہ بھی آتی ہیں تو کوئی زیادہ ایشو نہیں آتا لیکن اگر ہم پیچوں پر رکھتے ہیں وہ بھی مل جاتے یعنی کہ وہ سیٹ کر دیتے ہیں ویلڈر لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی کاؤ جو ہے اگر آپ کی ہیٹ میں ہے وہ سٹیننگ ہوتی ہے وہ لگتی ہے کسی پول کو تو وہ پول گٹ سکتا ہے یعنی کہ پیچ دویدہ ہو سکتے ہیں اس سے زیادہ نقصان ہو سکتا تو بہتر تو یہ ہوتا کہ آپ permanent جو ہے وہی لیں کہ اس کو ویلڈ وغیرہ کرنا آئے ایک اینیمال کو لینے کے لیے آپ پتہ سکتے ہیں کہ ایک اینیمال کی price کتنی ہوتی ہے for example ہم نے کم pregnant اینیمال لینہ ہم سوکر کریں کہ بھر کرنے ہیں ایک پر اینیمال ہی تا کہ وہ آپ کے پاس آگے بچھا دے اور پرراکشن آڈا سٹارٹ ہو جائے تو ایک پریڈیمال کاؤ کتنے کی مل دیا اور پریڈیمال بفلو پاکستان میں کتنے کی مل جاتی ہے سر پہلے تو آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ انیمل سیلیکشن ایک لیدہ ٹاپک ہے کہ انیمل ہم نے سیلیکٹ کون سے کرنا ہے دیری پرڈکشن کے لیے اس میں ہم پہلے سب سے دیکھتے ہیں کہ جو اس کے پیرنٹس ہیں اس کی جو مدر ہے اس کی اپنی پیک پرڈکشن کتنی ہے جو بول کا سیمن یوز رہے ہیں اگر بول یوز کیا ہے تو اس کے اندر پہلے جو لاست ایئر میں یا اس سے پہلے ہم نے کوئی اس سے آف سپنگ لیے ہیں تو اس کے کتنی پرڈکشن ہے ان کیس اگر ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں کے پرڈکشن ہائی ہے اور وہ ہم بفلو لیتے ہیں تو وہ ویری کرتا ہے ریٹ اس کا علاقے کے ساتھ ہمارے یہاں پہ جو پنجاب والی سائٹ پہ ہیں وہ ساڑھے تین چار لاکھے قریب جو ایک اچھی جو انا مل جاتی ہے بفلو جو ایک سے دو مینے تک پریننسی ڈیلیور کر دیتی ہے یعنی کہ ڈیلیوری کر دیتی ہے بچے کے بعد دودھ دینا شروع کر دیتی ہے ایک دو مینے کے بعد لیکن اگر ہم بات کرتے ہیں فریزین کی جو کہ ہمارے یہاں پہ زیادہ تر ٹرینڈ چل چکا ہے کہ ڈیڈی فارم جو ہے نا وہ فریزین کا لوگ زیادہ پریفر کرتے ہیں تو جو فریزین ہے آج سے قریب ان ایک سال پہلے ساڑھے تین چار لاکھ روپے کی پریگنٹ ہیفر آتی تھی جس کی آپ کو یعنی کہ آپ نے جا کے سیلیکشن کرنی ہے تو پھر وہی سٹیپ ہے کہ آپ نے دیکھنا ہے اس کی مدر کی پرڈکشن کتنی ہے جو بل یوز ہوگا ہے اس کی آف سپرنگ کی اور اس کی مدر کی پرڈکشن کتنی ہے اس کے بعد آپ سیلیکٹ کریں گے تو رینج جو اینا وہ ویری کرتی ہے آسٹریلین فریزین قریب ان ساڑھے چار سے پانچ لاکھ کے درویان تب تھی اب کا ریٹ ڈیفرنٹ ہو سکتے ہیں پھر آپ کو پتا ہے کہ مہنگائی وغیرہ بڑھ رہی ہے تو ریٹ بڑھ جاتے ہیں دیری فارم سے ہم وہ پروفٹ کس طرح فر اینا پر میں نے دیری فارم سٹارٹ کرنا ہے تو مجھے وہ دیری فارم پروفٹ کس طرح دے گا تو وہ اس کے اندر سے دودھ بیچ کے مجھے پروفٹ ملے گا بچے بیچ کے پروفٹ ملے گا یا اس کا جو بیسٹ میٹیریل ہے وہ بیچ کے پروفٹ ملے گا پروفٹ دیکھیں کہ دیری آپ نے بزنس کرنا ہے تو یہ بزنس ہے پیشنس کا اس میں آپ کو صبر کرنا بڑھتا ہے برا دیکھ کے پھر اس کے بعد آپ کو یعنی کہ آپ دیکھیں نا کہ آپ کو پتا لگے ایک بندہ ہوتا ہے کہ دکھانا ہے کہ ہم کامیاب ہو رہے ہیں ایک بندہ خود فیل ہو رہا ہو کہ وہ کامیاب ہے جب آپ خود فیل کرنا شروع کرنا ہے تو وہ آپ کو کم از کم ایک سے ڈیرھ سال لگے گا مطلب کہ آپ نے پروڈکشن لینی ہے اپنے انیملز رکھ لی ہیں فیڈ وغیرہ سارا کچھ ڈال لیا ہے جیسے آپ کو پتا ہے کہ پروڈکشن زیادہ لینی ہے تو اس کو آپ کو فیڈ بھی اچھی دینی پڑے گی لیکن اگر آپ دودھ لے رہے ہیں تو دودھ کے مقابلے میں اس کو فیڈ بھی اچھی دیں گے اگر اچھی فیڈ کروائیں گے تو جو آپ کو پروڈکشن تو ملے گی وہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ آپ کو پروفٹ ہو رہا ہے لیکن ان شورٹ ٹامز ہے وہ وہ جتنا آپ کو پروڈکشن دے رہی ہیں جتنا دودھ دے رہی ہیں اس سے زیادہ وہ اپنی منٹینس پہ لے لیتی ہیں لیکن اگر آپ دیڈی فارم چلا رہے ہیں تو اس میں آپ کی جو اپنا پروفٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو آپ کو بچے ہو رہے ہیں آپ کے پاس آرہے ہیں بچڑیں آرہی ہیں بچڑیں آرہے ہیں وہ آپ کا پروفٹ ہے کیونکہ آپ نے جو انویسٹمنٹ کی ہے اس کے آپ نے جو پروفٹ لینا وہ یہی ہوں گا کہ اس کے جو بچڑیں آرہے ہیں بچڑیں آرہی ہیں تو وہ آپ کی ایک نئی نرسل چلا دیں گے اگر بچڑیں آرہے ہیں تو آپ اس کو سیپریٹ لی فیٹننگ فارم بنا سکتے ہیں یا آپ سیل آؤٹ کر سکتے ہیں فر ایسیمپل ہم نے ایک ڈیلی فارم سٹارٹ کرنا ہے تو ہمیں کتنے بندے فر ایسیمپل چاہیے ہوتے ہیں ایک بندہ کتنے انیمل کو ہینڈل کر سکتا ہے ہمیں سٹاف کے اندر دوکٹر کتنے چاہیے ہوتے ہیں جو کلینر سٹاف ہے وہ کتنا چاہیے ہوتے ہیں جو کیا ہمیں اس کے مینجر کی ضرورت پڑھتی ہے سٹاف کیا کیا ہوتے ہیں جو ایک ڈیلی فارم کے اندر ایک نورملی ریکوائرمنٹ ہے سٹاف کی اگر تو سر آپ نے سٹارٹ کرنا ہے کمرشل فارم کمرشل فارم اسے بولتے ہیں کہ جس کے اندر انیمل جو ہے وہ ہنڈرڈ کے اندر ہوں وان انڈرڈ سے لے کے نائن نائنٹی تک وہ کمرشل فارم ڈیلی فارم بیٹ کہلاتا ہے اگر تو آپ نے کمرشل ڈیلی فارم بنانا ہے تو آپ کو ایک پروپر ڈائی جو ہے سٹاف کی ضرورت ہے اس میں ہی ہوگا کہ آپ کو ایک مینجر چاہیے ہوگا جو زیادہ تر یہاں پہ چل رہے ہیں کہ ڈاکٹرز ہی ہوتے ہیں خود ہی مینج کرتے ہیں سارا کچھ ایک آپ کو ریپرڈکشن والا اے اے ایٹی جس کو بولتے ہیں کہ آٹی مشل انسیمنیشن ٹیکنیشن جو ہے وہ چاہیے ہیں لیکن وہ کام انڈر دا ابزرویشن آب ڈاکٹر کرے اور جو سویپرز ہیں یعنی جس نے صفائی بغیرہ کرنی ہے فیڈ بغیرہ سیٹ کرنی ہے اس کے لیے یہ ہوتا ہے انسان جو ہے وہ بیس انیمال کے لیے جو نا انہاف ہوتا ہے ان کی مینٹینرز کے لیے ان کی صفائی کے لیے آج کے لیے یہ میرا خیالہ کافی لمبی ویڈیو ہو گئی ہے ہم نیکس ہم آپ سے جو ہے انیمال فریکشن کے اوپر اور دیری فارم اور فیڈنگ فارم کے اوپر اور ہم دیری کے اوپر کمپلیٹ ایک سیریز انشاءاللہ بنانے کا سوچ رہے ہیں تو ہم سارے ہی اس کے اندر ٹاپکس ون بائی ون ڈسکس کریں گے اور جو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگیا تو کانلی اس کو لائک کریں شیئر کریں اور اگر آپ اس چیز کے بارے میں اور کچھ پوچھنا جاتے ہیں جو ہم نے اس ویڈیو کے اندر مس کی ہے چیز جو کہ آپ کا کوئیسن ہے تو اس کو کمنٹ بوکس میں کمنٹ کریں تاکہ ہم اس کو آنسر کر سکیں تینکیو بری مچ اللہ حافظ اللہ حافظ